بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ولا محمد وآلہ التحرین ولعنت اللہ علی آداء مجمعین الی قیام یوم الدین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے دنیا کے مختلف مالک میں تشیعو کی تبلیغ کے عدبار سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں فلسطین میں تاریخ تشیعو اور اس وقت شیعت کی تبلیغ کے حوالے سے اور جب ہم کہہ رہے ہیں فلسطین تو اس سے مراد ہے پورا فلسطین اور اس فلسطین کو ہم تخصیم کریں گے چار اہم حصوں میں ایک فلسطین وہ کہ جسے اب اسرائیل کہا جاتا ہے لہٰذا ہم اسے کہیں گے محبوظہ فلسطین اور پھر غزہ اور تیسرا علاقہ ہے ویسٹ بینک اب یہ ذہن میں رہے کہ ویسٹ بینک میں حکومت ہے الفتح کی اور یاسر عرفات کے طرفداروں کی اور چوتھا حصہ ہے الجلیل کا کہ جو لبنان سے ملا ہوا ہے اور اس حوالے سے ہم مختلف ٹاپکس ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ ہے فلسطین میں تاریخ تشیع آپ کے سامنے کتاب ہے احسنت تقاسیم فی معرفت الاقالیم اور اس کتاب کے لکھنے والے ہیں شمس الدین ابی عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر المقدیسی اور ان کا انتقال ہوا ہے تین سو اسی میں یعنی یہ بتا رہے ہیں تین سو اسی ہجری کے آس پاس کا اور یہاں پر یہ کہتے ہیں اہل تبریہ اب تبریہ کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ تبریہ پورا علاقہ ہے کہ جہاں پر تبریہ سی یعنی ایک بڑی جھیل ہے کہ جسے کہا جاتا ہے تبریہ اور پھر اس کے ساتھ ویسپ بینک میں جو آج کل علاقہ ہے نابلس اور پھر قدس یعنی بیت المقدس جہاں پر ہے تو یہاں کے بارے میں کہتے ہیں اہل تبریہ ونصف نابلس وقدس و اکثر امان شیع یعنی اُس زمانے میں تبریہ کے اکثر اور نابلس اور قدس کے عادے اور امان کے اکثر جو ہیں وہ شیع تھے اب آپ کے سامنے کتاب ہے خطت الشام اور یہ ہے کتاب علامہ موررق محمد کرد علی کی اور یہاں پر یہ ڈسکس کر رہے ہیں اس پاپولیشن کے بارے میں کہ جو اس زمانے میں تھی وہ کس طرح سے ختم ہوئی تو کہتے ہیں اب ایک ٹاپک ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں ایک بہت بڑی تعداد میں شیعوں کا قتل عام کیا یعنی ایک ایک دن میں کئی کئی ہزار مارے اور جو بچے ان کو بھی اور ان کی خواتین کو الگ کر کے نسل کشی کی اور یہ والا موضوع مصر کے علمی حلقے میں اور پروفیسرز وغیرہ میں بھی ڈسکس ہوتا ہے کہ جس شخص کو اس وقت صلاح الدین ایوبی کہہ کے اسلام کا ایک رپیسنٹیٹیو ظاہر کیا جا رہا ہے وہ بہت ایک ہٹلر قسم کا اور فاسق قسم کا شخص تھا جس نے بڑے پیمانے میں مصر میں قتل عام کیا اور وہاں کی کلچر کو ختم کیا اسی کے جرائم میں سے ایک جرم یہ ہے کہ اس نے آشور کے سوگ کو ختم کیا اور اس کا نام رکھا عید الزفر اسی کتاب کے صفحہ نمبر سوین فورٹی تھری میں پھر یہی موضوع آتا ہے مقدسی سے نقل ہو کے اہل تبریہ منصف نابلس و قدس اکثر اہل امان کے اکثر جو ہیں یہ شیعہ تھے اور پھر اس کے بعد آپ کے سامنے کتاب ہے زیاء المقدسی وجہودہم فی علم الحدیث اور یہ ایک ڈاکٹریٹ کا رسالہ ہے حسنہ بکری احمد نجار کا اور یہاں پر بھی پیج نمبر چوبیس میں موضوع ہے بلغت تشیعہ فی شمال بلاد الشام درجتاً واسیتاً من الانتشار حتی غلبو علی السنیین کما یقول ابن جبیر کہ شمال شام میں شیعت جو ہے بہت تیزی سے پھیلی اور انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا حتی اہل سنت کی تعداد میں جس طرح سے کہ ابن جبیر نے نقل کیا ہے ولی شیعہ فی حاض البلاد امورن عجیبتن وهم اکثر من السنیین بہا کہ شام میں شیعوں کے بہت عجیب و غریب امور ہیں اور بعد میں اس نے تحمتیں لگائیں لیکن اصل موضوع ہے ہم اکثر من السنیین کہ وہ سنیوں سے زیادہ ہیں اور ان کے مختلف فرقیں ہیں تو یہاں سے پتا چلا کہ ایک بڑی تعداد وہاں پر تھی جو ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کیا تو وہ جگہوں کا نام لے رہے ہیں یہ لوگ کہاں کہ ہیں بے مصر مصر کے ہیں اور رملہ کے ہیں جو اس وقت مقبوضہ فلسطین میں ہیں ایک ہے رام اللہ ایک ہے رملہ و بے سور کہ جو اس وقت لبنان میں ہیں و بے اککا کہ جو اس وقت مشہور مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہ ہے و بے اسقلان کہ جس کو اس وقت اسقلان بھی عربی میں کہا جاتا ہے اور اشکلون کہا جاتا ہے اسرائیل میں و بے دمشق کہ جو مشہور ہے و بے بخداد یہ بھی واضح ہے و بے جبل السماق یہ اس وقت ادلب کے مقام پر شام کا علاقہ ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وَكُلُّ هَأُولَائِ بِحَاظَ النَّوَائِ ان تمام علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں يَدَّعُونَ التَّشَيُّ یہ شیعت کا اظہار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں وَمُحَبَّتِ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمْ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اور محبتِ رسول اللَّه اور محبتِ اہلِ بیت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بات ہو رہی ہے اس وقت تقریباً اس علاقے کی جو اس وقت اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں اور اسی طرح سے ویسٹ بینک کی آپ کے سامنے تحقیق ہے اسرائیل میں شیعوں کے بارے میں اور یہ تحقیق کی ہے فلسطین کے ایک ڈاکٹر نے جن کا نام ہے خالد سندہوی اور انہوں نے اسرائیل میں تشیعوں کے بارے میں اور خصوصاً سات گاؤں ہیں الجلیل کے کہ جو ایک زمانے میں لبنان میں تھے اور بعد میں فرانس اور انگلینڈ والوں نے اسے فلسطین میں کر دیا اور بعد میں اب وہ چلے گئے اسرائیل کے ہاتھ میں لیکن ساتھ ساتھ یہاں پر ذکر ہے وہاں کی شیعت کا تو ان کے جو تھیسز ہیں اس کا نام ہے اور یہاں پیج نمبر ون ایٹی سکس میں یہ والا موضوع ہے کہ مارچ نائنٹین ٹوئنٹی ون فیبری میں اور ٹوئنٹی ٹو میں برڈیشر نے اور فرانس والوں نے ایک سرحت قائم کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چھے شیعوں کے گاؤں جن میں سے ایک کا نام ہنین ہے اور قدس ہے نبی یوشہ ہے صلحہ ہے تربیخہ ہے المالکیہ ہے ان پر قبضہ کر لیا اور ان کو دے دیا فلسطین کو جبکہ یہ لبنان کے علاقے تھے اس وقت وہاں پر نائنٹین ٹرڈی ون میں جو مردم شماری ہوئی تو چار ہزار ایک سو شیعہ اس گاؤں میں تھے اور اب آپ کے سامنے اس کا مزید ایک چارٹ ہے کہ جہاں پہ دکھایا گیا ہے کہ کتنے شیعہ اور کتنے گھر وہاں پہ تھے اب ایک کتاب آپ کے سامنے ہے جس کا نام ہے ایتھینٹک کلنزنگ آف پلسٹائن لکھنے والے ہیں ان کے ایلان پیپے اور تصویر آپ کے سامنے ہیں اور ان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہودی ہونے کے باوجود انہیں فلسطین کے مظلوموں کی فکر تھی اور اتنی فکر تھی کہ یہ خود اسرائیلی حکومت کے خلاف ہو گئے اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا اس وقت یہ یوکے میں ہیں اور انہوں نے ایک تحریک بھی چلائی اسرائیل کے خلاف جس تحریک کو کہا جاتا ہے پی اے سی بی آئی اور اس کے معنی ہے پلسٹائن کیمپین فور دہ اکیڈمک اینڈ کلچر بائیکارٹ آف اسرائیل کہ اسرائیل کا بائیکارٹ کیا جائے کلچر میں اور ایڈوکیشن میں اور اصل ان کا حدف یہ تھا کہ اسرائیل کو بالکل جو ہے وہ کنار لگا دیا جائے اور جو مختلف یونیورسٹیز سے تعلقات ہیں اور جو کام ہو رہا ہے ایڈوکیشن میں وہ سب ختم ہونا چاہیے تو یہاں سے پتا چلا کہ یہ ایک گوکے یہودی ہیں لیکن ظلم کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہوں نے کھل کر آواز اپنی بلند کی اور یہ اپنی کتاب میں بھی دو شیعہ گاؤں کا اور باقی اہل سنت گاؤں کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پر نسل کشی کی گئی کہ جن میں سے ایک مالکیہ ہے اور دوسرا تربیخہ ہے اور اب آپ کے سامنے کتاب ہے دو بورت آف دا پیلسٹائن ریفیجی پرابلم ری وزیٹڈ اور یہ بینی موریس کی ہے اور یہ پیج نمبر ٹو فورٹی نائن میں یہاں پر ذکر کرتے ہیں اسی ہونین کا اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہوا اور یہ بھی گوکے وہی کے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی حق کو بیان کر رہے ہیں یعنی یہودی ہیں اسرائیل کے ہیں اور پھر کہتے ہیں اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے شیعہ گاؤں پر جب حملہ کیا تو وہاں کی چار خواتین کی آبرو کو بھی پامال کیا اور ان کو قتل کر دیا جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ خود یہ وہاں کے ہونے کے بعد اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہ بیس افراد کو قتل کیا اور اسی طرح سے بیس بلڈنگوں کو بھی مسمار کیا پھر دوبارہ پیج نمبر فورٹی سوین اور ایٹ میں دوبارہ ان گاؤں کا ذکر کیا اور وہاں کی آبادی کا ذکر کیا ساتھ میں بتایا کہ مسجد بھی مسمار کر دی تھی اب خالد سندالوی صاحب جو ہیں یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان چند سالوں میں الجلیل کے مقابلے میں شیعہوں کی تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اکثر یہ جوانوں کے درمیان ہے اور مختلف گروپ وہاں پر تبلیغات کا کام انجام دے رہے ہیں خصوصاً دبوریہ میں کہ جو مرج ابن امار کا علاقہ ہے اور اکثر جو لوگ ہیں وہ مذہبی خاندانوں سے ہیں اور سننی سے شیعہ ہوئے ہیں اور یہ جو تبلیغ کا سلسلہ اس وقت ہی بہت زیادہ نہیں ہے ایک لیمیٹڈ سا ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور انہیں ہرے سے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ شروع ہوا تھا کہ ایک نوجوان وہاں سے باہر گیا تھا آسٹریلیا اور وہاں پہ جا کے اس نے شیعت کو سمجھا اور جب واپس آیا تو اس نے وہاں آ کر شیعت کی تبلیغ کا شروع کام کیا اب نیلے سے جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پر دوبارہ والا موضوع ہے کہ یہ تبلیغ کا سلسلہ مختلف اسٹوڈن کے ذریعے سے بھی چل رہا ہے جو دبوریا کے ہیں اور پڑھنے کے لیے گئے ہیں نابلوس وغیرہ اور وہاں سے وہ شیعت سے آشنا ہوئے اور واپس آنے کے بعد انہوں نے ویسٹ بینک یعنی اس علاقے میں کہ جہاں پر یاسر علفات کی پارٹی کی حکومت چل رہی ہے وہاں پر تبلیغات کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے اور کچھ نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے وہاں پر شیعت کو قبول بھی کیا ہے اور پھر اس کے بعد پیج نمبر ون نائنٹی فور میں بتاتے ہیں کہ وہاں پر آشورہ منانے کے لیے اور آشورہ کے بعد بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کی رسم ہے اور ٹینٹ آف محرم میں کہ اس کے لیے حسینیہ وہاں پر بنایا گیا ہے اور وہاں پر اس کے ذریعے سے تبلیغ کا سلسلہ ہو رہا ہے پیج نمبر ون نائنٹی فور میں یہ والا موضوع ہے کہ اسرائیل میں بھی تبلیغ کا سلسلہ چل رہا ہے دوہزار پانچ سے اور اب تک چھہ سوے قریب وہاں پر افراد ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنی وہاں پر تعداد ہے کیونکہ اکثر شیعہ وہاں پر چھپ کے اس کام کو انجام کے رہے ہیں اس کے بعد ایک خبر ہے پیج نمبر ون نائنٹی فائیو میں کہ کوئیتی اخبار السیاسہ کے بقول کہ شمالی اور جنوبی علاقوں میں شیعت فلسطین میں پھیل رہی ہے اور کچھ علماء بھی ہیں اہل سنت کے جو شیعہ ہو گئے جن میں سے شیخ عبدالرفیعن مہاجنی ہیں شیخ لعید دعود ہیں اور شیخ محمد زہلقہ ہیں اب اس کے بعد ایک اور عالم ہے محمد گوامیہ اور ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے شیحت کو قبول کیا نائنٹین سوینٹی نائن میں اور پھر ذکر ہے کہ جو دوسری ڈیویلپمنٹ ہے وہ یہ کہ جارڈن میں یعنی اردن میں بھی لوگ شیعہ ہو رہے ہیں تو یہ تو تھی مختصر گفتگو وہاں پر تاریخ کے عدبار سے اور اس وقت کے عدبار سے اب آپ کے سامنے حشام سالم کا ایک کلپ ہے اور پھر بعد میں گفتگو کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اب آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں کہ غزہ میں کچھ لوگ شیعہ ہوئے جن میں سے ایک مشہور تھے حشام سالم اور وہاں کے چند جوانوں نے کہ جن کی تعداد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بخاید ایک ملیشیا بنائی ایک فوج بنائی اور اس فوج کا نام تھا السابرین اور یہ فوج بنی اور بننے کے بعد ہماس والوں نے ان کی مخالفت شروع کی یہاں تک کہ ان کو مارا بھی اور کچھ کو غائب کر دیا اب تک ان کا نہیں معلوم کہ یہ لوگ کہاں ہیں بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ چھپ گئے ہیں کچھ نے کہا کہ ایران آ گئے ہیں کچھ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے کچھ نے کہا کہ ان کو قید کر دیا گیا ہے لیکن اصل حقیقت کیا ہے تو کم سے کم اتنی بات ضرور واضح ہے کہ ہماس والوں نے ان کو برداشت نہیں کیا اب یہ اور بات ہے کہ ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیں لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے لیکن یہ بھی جاننا چاہیے کہ کون شخص کیا کر رہا ہے آنکھیں بند کرنے سے امن و آمان نہیں آجاتا اور ان چیزوں کو جاننے کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے تاکہ پتا چلے کہ ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور لوگ کیا کر سکتے ہیں خصوصاً یہ موضوع ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ بیت المقدس کو علماء اہل سنت نے جس فرقے کے بھی ہوں عموماً چھوڑ دیا ہے ہاں فلسطین وغیرہ کے بعض علماء کیونکہ وہاں پر رہ رہے ہیں انہوں نے نہیں چھوڑا لیکن دنیا بھر کے مختلف ممالک کے تمام علماء نے فلسطین کو اور خصوصاً بیت المقدس کو چھوڑ دیا ہے وجہ کیا ہے کہ بیت المقدس کا ایشو کیونکہ شیعوں نے اٹھایا با ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا یہی وجہ ہے کہ بڑی تیزی سے اسرائیل کو وہ لوگ قبول بھی کر رہے ہیں اور ان کے علماء کو مخالفت بھی نہیں کر رہے ہیں کیوں کہ اس موضوع کو وہ بیت المقدس کے عنوان سے نہیں دیکھ رہے بلکہ شاید اب اس کو بیت الشیعہ کے عنوان سے دیکھ رہے ہیں یہی وہ موضوع تھا کہ فلسطین کے قالم نے کہا بھی تھا کہ تم لوگ کب لڑو گے اسرائیل سے اور اس کے بعد خود ہی جواب دیا کہ یہ لوگ اس وقت لڑیں گے کہ جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ اسرائیل والے شیعہ ہو گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غزہ بغیرہ سے ایک بڑی تعداد میں لوگ شام میں عراق میں قتل عام کے لیے بھی گئے دہشتگردی کے لیے بھی گئے اپنے آپ کو بلاسٹ کرنے کے لیے بھی گئے لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے ملک کے دفاع کے لیے شاید اتنی کوشش نہیں کی جتنی شیعوں کے بغض میں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑانے سے بھی کسی قسم کا کوئی آر محسوس نہیں کیا تو سابرین کے پرچم آپ کے سامنے ہیں ساتھ میں حرکت السابرین حل بدہ التشیب غزہ یہ الجزیرہ کا ایک سکرین شارٹ ہے کہ آیا شیعت شروع ہو گئی ہے غزہ میں اور پھر اس کے بعد خبر ہے کہ اجہزت الامنیہ بغزہ کہ غزہ کی جو سیکرٹ سرویسز اور جو امن و امان والی فورسز ہیں انہوں نے گرفتار کر لیا ہے حشام سالم کو کہ جو جرنل سیکرٹری ہیں حرکت تو سابرین کے اب آپ کے سامنے خبر ہے ٹوئنٹی فور نیوز کی کہ حماس نے شیعت کے پھیلنے کے خطرے سے ختم کر دیا ہے کہ اس کو السابرین کو اب جراس نیوز آپ کے سامنے ہے یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ خطرہ ہے حماس والوں کو السابرین سے اور یہاں پر بھی العربیہ کی بھی یہی خبر ہے اور پھر اس کے بعد الجزیرہ کی خبر ہے سابرین کے بارے میں اور اس کے بعد رائع اليوم کی خبر ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ یہ ایران کی طرفدار اور ایک شیعہ ملیشیہ ہے اور پھر اس کے بعد سوال کیا جا رہا ہے کہ حماس والے کیوں مشکل کر رہے ہیں سابرین کے لیے کہ جو شیعہ ہیں غزہ میں اب اس کے بعد دوبارہ یہی سابرین کی خبر ہے اور تصویر ہے اس میں عبد الرحمن الاجوری کی اور اب دوبارہ آپ کے سامنے تفصیل ہے گرفتاری کی حشام سالم کی خبر کے بارے میں اور اب تک تو یہ عربی کی تھی اب ممکن ہے کوئی کہہ کہ یہ دشمنوں کی ہیں تو اب آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ابنا نیوز یعنی اہل بیعت نیوز ایجنسی جس کا فارسی کا ایڈیشن آپ کے سامنے ہے چھبیس فیبری دو ہزار انیس کا اور یہاں پر حشام سالم کی گرفتاری کی خبر کے بعد یہ تجزیہ کیا جا رہا ہے کہ سہونی جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں حشام سالم کی گرفتاری پر اب یہ سیکنڈ لائن میں ہے بے گزارش خبر گزاری اہل بیعت ابنا کہ زائنسٹ اپنی خوشی کو نہیں چھپا سکے کس مورد میں کہ حماس والوں نے سابرین والوں کو گرفتار کر لیا اب اس کے بعد ایک ٹوئٹ ہے اسرائیلی فوجی کا اور وجہ کیا بیان کی پیش از این نیز برخی بر خرد ہا غیر قابل قبول اناثر افراتی در غزے با پیروان اہل بیعت در فرستین موجب خوشحالی سہنستی ہا و ناراتی حامیان محور مقاومت شدیز کہتے ہیں کہ آز لوگوں کی شدت کی وجہ سے کہ جو انہوں نے روش رکھی اہل بیعت کے چاہنے والوں کی وجہ سے اس سے پہلے بھی زائنسٹ خوش ہو چکے ہیں اور اب آپ کے سامنے اصل ٹوئٹ ہے عیدی کوہین کا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو دشمن کے ذریعے سے دشمن پہ ضربت لگا اور ہمیں وہاں سے امن و امان کے ساتھ نکال لے تو پتہ چلا کہ جو شیعہ فوج بنی تھی اس سابرین اس پر ضربت لگائی کس نے ہماس والوں نے اور اب یہاں پر اسی خبر کا اگلا حصہ ہے شایان ذکر حس کہ نیروحوی امنیتی وابستہ بے جنبش حماس حوضہ سے شمبے ہفتوں میں اسفند ترٹین نائنٹی سیون شیخ شام سالم دبیر کل جنبش سابرین درنوار غزرہ بے ہمرا چہارتنز نیروحوی انسازمان بے نام حوی شادی ابو الفازل نبی الفروان تحریر شتیوہ اور امار الحوجورہ بے دلائل نامعلوم باستدوش کردن کہ ان چند افراد کو بغیر کسی وجہ کے کہ وجہ نہیں بتائی انہیں گرفتار کر لیا ساتھ میں ان کا لیپ ٹوپ بھی لے گئے اور پھر اس کے بعد ہے کہ یہ جو بنی تھی بر اساس مذہب شیعہ جعفری توسیس کیا کہ سالم حشام نے یہ ایک جماعت بنائی تھی شیعہ اساس کی بنیات پر اب آپ کے سامنے دوبارہ یہی خبر ہے اور یہ بھی ابنا والوں سے ہے اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے کہ چھبیس فروری دو ہزار انیس کو ہماس والوں نے اس جماعت پر پابندی بھی لگائی اور ان لوگوں کو گرفتار کر لیا اور نیچے ان کا انٹرڈیکشن کرایا جا رہا ہے حشام سالم یکی از رہبران جنبش جہاد اسلامی فلسطین بود کدھر سال دو ہزار چہاردے با جدائی از جہاد اسلامی جنبش سابرین را با آئیڈیالوجی مبارز با رجیم سہنستی بر اساس مذہب شیع جعفری توسیس کر کہ شیعہ عقائد کی بنیات پر انہوں نے یہ جنبش بنائی تھی اور یہ خود ایک عالم دین تھے حشام سالم جو شیعہ ہوئے دو ہزار چودہ میں بنائی تھی اب دوبارہ ابنا کی آپ کے سامنے ایک اور کا سکرین شارٹ ہے کہ جس میں اسی کا ذکر ہے کہ آخر میں ہے شایوان ذکر ہے کہ برخی از رسانہ ہوئے عربی مدیہ اصن کہ حشام سالم از علماء مستفسر بودے یعنی بعض عرب میڈیا والے کہتے ہیں کہ حشام سالم جو ہیں ان علماء میں سے ہیں کہ جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں اب بیس جنوری دو ہزار بارہ کی خبر ہے زرب و شطہ میں شیعہوں نے غزہ در اربین کہ اربین میں شیعوں کو مارا بھی گیا اور برا بھی کہا گیا اس کی خبر ہے کہ جب بیس افراد اربین میں مصروف تھے اب یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے غزہ میں حماس کی جانب سے وہاں کے مجاہدین کے خلاف یہ پنجاب یا سندھ کے کسی زاکر کی وجہ سے یا کسی شاعر کی وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ دشمن کو ریلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دشمن کچھ نہیں کر رہا جو کچھ کر رہے ہیں وہ اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں تو یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ ایران نے اتنی قربانی دین فلسطین میں حماس والوں کو اتنا سپورٹ کیا اب اگر وہاں پر کچھ لوگ مؤمنین جہاد کے کام میں مصروف ہیں تو اس پوری ایک فوج کے لیے مشکل کیریئٹ کر دی اور وہاں کے جو اس کے بانی تھے جو بنانے والے تھے ان کو ہائپ کر دیا اور اب تک ان کا کچھ نہیں معلوم کہ یہ لوگ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اور نہ فقط اس میں بلکہ اربعین کے اور مختلف پروگرام میں بھی گاہے بگائے وہاں پر پر پرابلم کیریئٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر آخری لائن میں ہیں تعدادی اعزین شیعون پیسز مورد حمل قرار گرفتن برائے درمان بے بیمارستان منتقل شدن یعنی ان کو اتنا مارا گیا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے اب آپ کے سامنے ایک اور سکرین شوٹ ہے خبر گزاری بین المللی قدس کا کہ تسگیری فرماندے جنبش سابرین اس سوے حماس کہ حماس والوں کی جانب سے سابرین والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے وجہ اس کی کیا ہے اصل میں وجہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ مذہب حقہ اہل بیت میں داخل ہو رہے ہیں اور نوبت یہاں تاگا گئی تھی کہ دو ہزار چودہ میں وہاں پر ایک شیعہ ملیشیہ بن گئی تھی جس کا نام تھا اس سابرین اور اس کے بنانے والے خدعلم تھے اور ان کا نام تھا حشام سالم سامنے کچھ کلپ ہیں کہ جس میں یا حسین لکھا ہوا ہے اور عالم مستقل اس کی توہین کر رہا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہتا ہے نظر آئے گا آپ کو اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو نام لیا جا رہا ہے اور یہ جو لکھا جا رہا ہے یا حسین یہ ذر حقیقت ماویہ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے اس کو نیچے لانے کے لیے اور بعد میں کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان انجاز کو اوپر لانے کے لیے یعنی امام حسن امام حسین کو کہہ رہا ہے نجس لوگ ان کو اوپر لانے کے لیے سارا کام ہو رہا ہے یا حسین یا دی طواگی تباہ یا حسین اخواننا ایہا ملزق علیہ لزگہ ہےکو یا حسین یا دی طواگی تباہ فی غزہ کیف وصلت لیش وصلت وقتیش وصلت مین وصلت بعرف شنا المهم وصلت وکفی فوجہ فوجہ امریکہ فوجہ اسرائیل بس هدول الابطال ین بہر بہم ایش المطلوب المطلوب اسقط معاویہ اسقط معاویہ اسقط الصحابہ ورفع هاولئے الانجاز صد المطلوب معادلہ صحابہ مین معاویہ اب آپ کے سامنے کلپ ہے کہ ایک مجلس میں اہل بیعت کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ یہ فریاد کر رہا ہے کہ اہل بیعت کے ذکر کہ تم کیوں اتنے مخالف ہو اور اگر اہل بیعت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے تمہیں کیا پرابلم ہے اب ایک اور کلپ ہے کہ جس میں یہ مولوی مرہ اللہم يقولونے کلمة معاویہ اذا كان اذا كان الحديث عن محمد وعلي وفاطمہ والحسن والحسن هو تشیع فانا على ذلك اوقع ب کوئوتا ہے منسلا باپ اسی طرح و پر محمد اللہ06 عزinct یا محمد اب ایک اور کلپ ہے جس میں یہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ حشام سالم نے تبلیغ کی ہے اور لوگ مہا پر شیعہ ہو رہے ہیں اور ایک قول کے مطابق پانچ ہزار لوگ شیعہ ہو چکے ہیں اب آپ کے سامنے کلپ ہے کہ جس میں اربعین اور آشور کی ووق میں فلسطینی جو علماء وہاں پر پہنچے ہیں اور جو وہاں پر موقع لگایا گیا ہے اس کی کچھ تصاویر ہے تو آپ کے سامنے کلپ ہے کہ جس میں بچے کہ جو شیعہ ہیں شیعہ گھروں سے ہیں وہ اسرائیلی فوجیوں کے سامنے اہل بیت علیہ السلام کے نعرے لگا رہے ہیں اور آپ کو مہا پر لبیک یا حسین کی ندائیں بھی نظر آئیں گی اور حیدریہ کی بھی ندائیں نظر آئیں گی اب آپ کے سامنے چند تصاویر ہیں جس میں ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ غزہ سے تعلق رکھنے والے شیعہ جوان کے جنہوں نے شیعہ کو قبول کیا ان کا نام تھا مسقال احمد سالمی اور انہیں شیعہ کے جرم میں قتل کر دیا گیا اب جب شیعہ کے جرم میں قتل کیا گیا اب یہ خبر آپ کے سامنے گیارہ نمبر دوہزار سولہ کی کہ دونوں تصافیر موجود ہیں اور یہاں پر یہ ڈسکسن کیا جا رہا ہے کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا اس کی فیس بک پر کیا لکھا تھا تو جو معتدل قسم کے لوگ ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ مجالس امام حسین میں شرکت کرتے تھے القدس والوں نے بھی یہی بتایا کہ ان کو قتل کر دیا گیا فائرنگ سے اور جرم ان کا کیا تھا کہ یہ شیعہ ہو گیا اور اس کی فیس بک پر لکھا تھا انا مسلم لا شیعہ ولا سنی میں مسلمان ہوں نہ شیعہ ہوں نہ سنی ہوں کہ میرا رب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہے میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میرے عائمہ مولا امیر المؤمنین ہیں اور ان کے گیارہ فرزند ہیں امام حسن امام حسین سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک اور انہوں نے واضح انکار کیا کہ نہ میں نے کبھی کسی کو برا کہا نہ کچھ کہا لیکن ان پر یہ تحمد لگائی کہ انہوں نے اصحاب کی توہین کی یہ وہی طریقہ ہے جب کسی کو مارنا ہوتا ہے تو مختلف تحمدیں لگاتے ہیں اور یہاں پر ہے کہ مرکز ابن تحمیہ نے اسی قسم کی تحمدیں لگا کر ان کے قتل کے لیے راہوں کو ہمبار کیا لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سلفیوں نے یہ تحمد لگا کے ان کے کیس کو خراب کرنا چاہا لیکن الفتح والوں نے کیونکہ وہ لوگ پڑے لکھے اور لبرل لوگ ہیں انہوں نے وہاں پر کہا کہ سب سے پہلے اس کی واضح ہو گئی ہیں کہ تفصیلات کیا تھی تو الفتح جو یاسر رفات کی ہے ان لوگوں نے جو ہیڈنگ لگائی وہ یہ لگائی کہ ان کا قتل سبب بنا کیونکہ یہ وہاں کے شیعہ مشہور تھے اور جو دوسری بات ہے وہ یہ کہ وہاں پر جو دیندار لوگ ہیں وہ شیعہ ہو رہے ہیں جیسے کہ محمود جودہ اور محمد حرب اور حاشم سالیم یہ دیندار علماء ہیں جو شیعہ ہو رہے ہیں اور پھر جو وجہ بتائی وہ یہ بتائی کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا مقتل بیان کرتے تھے ان کی تعریف بیان کرتے تھے کربلا کا ذکر کرتے تھے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پر ذکر کیا تھا اربعین امام حسین علیہ السلام کا تو یہاں سے پتا چلا کہ جب ایک شیعہ کو مارا جاتا ہے تو سلفی تحمد لگا کے مارتے ہیں لیکن جو پڑے لکھے اہل سنت ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ صحیح بات بیان کریں تو یاسر ارفات والوں نے پھر بھی صحیح بات بیان کی کہ اس کا جرم تیئے تھا کہ شیعہ ہونا دوسرا پرابلم کیا تھا کہ علماء اہل سنت وہاں پر کچھ شیعہ ہو چکے ہیں اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ واقع کربلا کو بیان کرتا تھا جوان یہی والی خبر ابنا نے بھی بیان کی ہے کہ ایک دائشی نے انہیں قتل کیا اس کو بھی خیر پھانسی کی سزا ہو گئی اور فلسطین والوں نے بھی اس کی خبر دی کہ غزہ میں ایک شیعہ کو قتل کر دیا گیا ہے بنت جبیل نے بھی یہ خبر لگائی کہ شیعہ ہونے کی وجہ سے ایک جوان کو غزہ میں قتل کر دیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد الایام نے بھی یہی خبر لگائی کہ شیعہ ہونے کے جرم میں ایک جوان کو جن کا نام ہے مسقال احمد سالمی ان کو قتل کر دیا گیا ہے تو یہاں سے پتا چلا کہ اس وقت فلسطین میں چاہے فلسطین مقبوضہ ہو کہ جسے اسرائیل کہا جاتا ہے چاہے ویسٹ بینک ہو چاہے غزہ ہو اور چاہے الجلیل کا علاقہ ہو یہاں پر مذہب حق اہل بیت علیہ السلام پھیل رہا ہے اور اسی وجہ سے بعض زگاہ شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کیونکہ اہل بیت علیہ السلام سے لوگ آشنا ہو رہے ہیں دعائے کہ خداون تبارک و تعالیٰ تمام اذیان و مذہب کے ماننے والوں کو اقل و شعور کے ساتھ لوجیکلی ڈسکشن کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اہل بیت علیہ السلام کو پہچانے بھی اور پہچانوائیں بھی وصل اللہ علیہ محمد وآلہ طاہری